ہم چاہتے ہیں کہ جو مائنس والے نمبر ہے او یا پلس والے نمبر ہے سب پلس میں ہو جائے تو اس کے لئے ہم ABS کا فمولہ اپلائی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو رینڈ کا فمولہ سمجھایا تھا اس میں ہم نے اس ABS نام کا فمولہ کے یوٹ کیا تھا نہیں رینڈ میں میں نے ABS فمولہ یوٹ نہیں کیا تھا میں نے جیسے کہ مائنس اے تھا ہمارا 5 تھا تو اس کو پلس میں کنورٹ کرنے کے لئے ہم نے مائنس آگے لگا دیا تھا فمولے کا لیکن پولم ہے تھا کہ اگر یہ پلس میں ہوتا تو یہ مائنس ہو جاتا لیکن ABS فمولہ اس چیز کو نہیں کرتا ہے کہ اگر پلس میں ہے تو پلس ہی رکھے گا اگر نگیٹیو ویلو ہے اس کو پوجیٹیو کر دے گا آگے چل کے جب آپ یہ فیننسل فمولہ پر ہوگے تو فیننسل فمولہ کا ہر ریجلٹ آپ کا اس میں آتا ہے نمبر میں آپ کو کہہ بولتے ہیں اس کو مائنس میں ہی آتا ہے تو اس کیسے کی ضرورت پر لے گی تو ABS سب سے پہلا فمولہ تھا جس کو ہم نے ریٹرن کیا ایک کاؤس چیٹا چھائنٹر کرمان بگر نکالتا ہے کیا آتا ہے سیلنگ سیلنگ کیا کرتا ہے اس چیز کو سمجھئے جیسے کی اگر ایک سی ایک جامپل دوں آپ کو سب سے سی ایک جامپل ہوگا آپ کا موبائل فون ابھی تو پر سیکنڈ پلان ہو چکا ہوگا لیکن پہلے کیا تھا کہ سکسی سکنڈ کا پلس ہوتا تھا اور آپ ایک سکنڈ بات کرو یا سکسی سکنڈ بات کرو پیسہ آپ کا سکسی سکنڈ کا ہی کرتا تھا پتہ کہ آپ نے فٹی نائن سکنڈ پہ کیا تو پیسہ آپ کا سکسی سکنڈ کا ہی کردے گا اگر آپ نے فٹی سکنڈ بات کیا تو پیسہ آپ کا سکسی سکنڈ کا ہی کردے گا ہماری 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 کھولی کلاس کلیے فون گیا تھا نو پندرہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ہمارا ہوتا ہے سیلنگ سیلنگ کیا کرتا ہے ہم نے اس کو سیلیک کیا 60 کا ورلس ہونا چاہیے تو یہاں پہ اگر میں ایک ہی لکھوں گا پھر بھی یہاں پہ 60 آئے گا 40 ہی لکھوں گا پھر بھی 60 ہی ٹرن کرے گا 55 لکھوں پھر بھی 60 ہی ٹرن کرے گا جیسے میں 61 کروں گا یہاں پہ 120 ہو جائے گا جیسے آپ نے بولا کہ یہاں پانچ کا پلس ہونا چاہیے کہ راؤنڈ اف جیسے راؤنڈ کی ویلو گولتے ہو اگر 21 آئے تو یہاں پہ 21 آئے پھر بھی 25 دیکھا ہے 25 دیکھا ہے تو اس کیسے میں کہا کہ اگر مالک 26 آئے تو 30 ہو جائے 5 5 کا سیلنگ ہونا چاہیے تو اس کیسے میں آپ اس کا سیلنگ کا سیلنگ اس کو سیلنگ کر سکتے ہو سیلنگ اس کو سیلیک کیجئے 35 کا سیلنگ پھر دیا بہنے تو سیلنگ ایسے یوز کرتے ہوں سیلنگ سمجھنا ہیے آپ لوگوں کو سیلنگ کا کیا یوز کرتے ہوں سیلنگ کا جس اپوزیٹ ہوتا ہے ہمارا فلور جس اپوزیٹ ہمارا فلور مطلب میں چاہتا ہوں کہ جب تک 25 9 ہو تک 25 9 دیکھیں اگر 24 ہے تو یہاں پہ 20 دیکھیں ایسے چیزیں اس کے لئے ہم بھی یوز کرتے ہیں سیلنگ کا سیلنگ اس کو سیلیک کیجئے اور یہاں پہ میں 5 کا سیلنگ دے دیا سیلنگ نہیں فلور کیا ہوا فلور اور یہاں پہ 5 جب تک 26 ہو گیا تو یہ 25 دیکھائے گا تو یہ لور کہا سکتے ہو اس کو اپر کہا سکتے ہو تو سیلنگ ایک ان فلور دونوں فامولہ آپس میں لیٹ کرتا ہے ایک لور کے لئے ہوتا ہے ایک اپر کے لئے ہوتا ہے کوئی ڈاؤٹ آپ لوگ اس لوگ میں سیلنگ اور اس فلور میں اوکی سیلنگ این فلور کے باد نیکس فامولہ ہمارے پاس آتا ہے کامبین کامبین کیا کرتا ہے کامبین کیسن نکالتا ہے مطلب آپ کی آپ کے پاس مان لیچے تین ٹوٹل بندے ہیں دو دوگا گروپ بنا رہا ہے آپ کو تو کتنی پوشبلیٹی ہے کہ آپ گروپ کتنے چوائسے ہیں آپ کے پاس گروپ بنانے کے لئے مطلب یہی بھی یہ سکتے ہو کہ آپ کے پاس تین پروڈکٹ ہے ایک پروڈکٹ ا ہے پروڈکٹ ب ہے پروڈکٹ سی ہے آپ کو دو پروڈکٹ کو ہی چننا ہے تو آپ کے پاس کتنے option سے چننے کے لئے دو سے کم نہیں چون سکتا ہے دو ہی چوننا آپ کو دو سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو آپ کے پاس option ہوتا ہے A اور B چون سکتے ہو آپ B اور C چون سکتے ہو آپ اور یہاں پہ A اور C چون سکتے ہو تین option آیا تو اسی طرح کا چیز ہے آپ کو number of possibility آپ کو دکھاتا ہے کام بینٹ کام بینٹ کام بینٹ ٹھیک ہے اس کا آپ نے پڑھا ہوگا اپنے mathematics میں 9 سے 3 میں آتا ہے کام بینٹ کام بینٹ کام بینٹ ڈگری بتاتا ہے اگر کوئی بھی odd number ڈالا ہوا کیا ہوا عربین جی کیا پرولم آگئی بتاؤ کیا سمجھ میں نہیں آیا سمپل نا فمولا ہے comment یہ بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس تین مالجے تین بندے ہیں آپ کو دو دو کے بندے چوننے ہیں تو آپ کے پاس کتنے options ہوں گے آپ کے پاس بیس مندے ملے ہیں آپ کو پانچ باز کا بیچ بنانا ہے ٹھیک ہے پانچ باز کا کوئی ایک ہی بیچ بنانا ہے مال لیجے آپ کے پاس option کتنے ہیں کتنے بیچ کا option ہے سر یہ تو سر یہ جب آپ نے 3 اور 2 کیا سر یہ تو 1 طریقے سے تکایا کہاں سے 3 نہیں ہویا 3 آیا ہے 3 options ہیں دیکھو میں نے ایک جامپل دیا ہے کہ آپ کو 3 person ملا ہے دو دو گروپ بنانا ہے تو پہلے گروپ ا اور ب کی بنا سکتے ہو یا پھر آپ ب اور س کی بنا سکتے ہو یا پھر A اور C کی بنا سکتے ہو 3 نہیں maximum جو آپ کے choice ملے ہو 3 مل سکتے ہیں نا سر وہ clear ہو گیا سر یہ جو یہ سے یہی بنا یہ کیا کیا تھی اس نے count بتایا کہ کتنے choices مل سکتے ہیں یہ تو آپ نے اس لئے یہاں پہ سمجھنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو explore کیا ہے ایک number of choices بتاتا ہے یہاں پہ نا اوکی سر اوکی کیوں ہاں 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 ہیں ہاں سا ہم راج کیے اچھ بھی ڈالیں پڑھے ہوئے ہیں نا آج کے آگے بڑھتے ہیں پھر یہاں پہ آتا ہے آپ کا کاؤس چیٹا ایوین ایوین کیا کرتا ہے نیکس ایوین نمبر اگر اس کے نمبر میں کوئی نمبر اور نمبر ڈالتے ہو تو نیکس ایوین نمبر کنورٹ کر کے بتا دے گا تو کسی بھی نمبر کو ایوین نمبر میں کنورٹ کرنے کے لئے ہم اس کا ہی کچھ کرتے ہیں جس اور ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ نے ایوین نمبر ڈالا ہوا ہے اس کو اور نمبر میں کنورٹ کر دے گا یہ چھوڑی چھوڑی فمولے ہیں جو ہمارے کبھی کبھی use ہو جاتے ہیں پھر جاتا ہے فیکٹ فیکٹ فیکٹوریل نکالتا ہے جیسے میں نے فائیب لکھا فائیب کا فیکٹوریل نکالنا ہے یہ کیا کرے گا فیکٹ اور اس نے فائیب سے فیکٹوریل نکال دیا مطلب اس نے ملٹیپلائی کیا فائیب تقریبے میں نمبر سے آ رہے ہیں اس سب نمبرز کو آپ اس نے ملٹیپلائی کیا ٹھیک ہے چاہتے ہیں فیکٹ ڈبل فیکٹ ڈبل ہی فیکٹوریل نکالتا ہے لیکن کنڈیشن پہ نکالتا ہے اس نے فورٹی ایٹ نکالا اس کے اندرز انپوریل ہونے ہونے میں کیا تو سکس تھا سکس کیا ہے سکس آپ کا ایک ایویر نمبر ہے اس نے کیا کیا 2 x 4 x 6 1 to 6 کے اندر میں جتنے بھی ایویر نمبر تھے اس کو آپ اس نے ملٹیپلائی کیا اگر یہاں پہ ہمیں اور نمبر ڈال دوں تو یہ کیا کرے گا کہ یہاں پہ جتنے بھی اور نمبر ہوں گے ایک سلے کے ساتھ تک اس اور نمبر کو ملٹیپلائی کرے گا تو ایک ہمیں پاس فیکٹ ڈفیکٹ ڈبل دو فرمولے تھے ہمارے پاس ماتھمیٹیکل کے دو فرمولے تھے فیکٹ ڈفیکٹ ڈبل فرمولے پڑھائیں get a common divider مطلب سریعہ دوبارہ بتا دیجئے کونسا یہ جو ابھی آپ نے ڈبل فیکٹ اور فیکٹ کرے ہیں فیکٹ تو فیکٹوریل امبر نکالتا ہے ہم نے 5 ڈالا تو اس نے ایک سے لے کے 5 تک ہمیں ملٹیپلائی کر دیا جو بھی نمبر سے 25 دیا تو ایک سے لے کے 25 کے بیچ میں جتنے بھی نمبر ہے سب کو آپ اس نے ملٹیپلائی کر کے ہاں دکھا دیا فور کیا تو فور کر کر کے دکھا دیا اور فیکٹ ڈبل ای فیکٹ ڈبل ای ملٹیپلائی کرتا ہے لیکن اگر ہم نے کیا سر اس کا use کم ہوتا ہے سر اس کا use کم ہوتا ہے بھارتی جی سچ بولو ہاں جی میں نے بھی اس کا use نہیں کیا ہے اچھا ٹھیک ہے سر آپ لوگ کو use ہے بتاؤ آپ لوگ آفیس میں کوئی use ہوتا ہے جسی لی گیٹس کومن ڈیوائیڈر گیٹس کومن ڈیوائیڈر میں کیا ہوتا ہے ہم نے دو نمبر لکھا ہے ہم نے لکھا 50 ہم نے یہاں پہ لگ دیا 45 50 اور 45 کا آپس میں کون ایسا نمبر maximum نمبر کونسا ہے جو دونوں کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے وہ 5 ہے 5 نکل گیا آپ لوگ LCM اور GCM رہاتے تھے نا لوگ ہم لوگ اس کو ہنڈی میں بولتے تھے لگھتم اور مہتتم یہ مہتتم ہوتا ہے سیم اسی کے جب LCM ہوتا ہے lowest common دیوائیڈر LCM lowest common ملٹیپلیگیشن اس کو بولتے ہیں 24 ہے 24 سب کا ملٹیپلیگیشن 24 کا سب دیوائیڈ کر سکتے ہیں LCM آتا ہے اس کے بعد next ہمارے پاس آتا ہے int ایک اچھی چیز ہے چیز کو جان لیجے int کیا کرتا ہے integer میں convert کرتا ہے جیسے میں نے آپ پہلے باتا تا custom formatting میں number کی کئی سارے properties ہیں Excel کے ملٹیپلیگیشن normal Excel اس کا use نہیں کرتے لیکن VVM macro میں سب کا الگ category ہے int byte long single double decimal and variant int int اس normal extension use کیا ہوتا ہے ہم 0.6 کی اس کو ہم convert کرنا ہے اس کو اگر مجھے decimal places remove کرنا ہے اس case لئے int لگا int کیا کرتا ہے اس decimal places کو remove کرتا ہے int اس decimal places کو remove کرتا ہے اگر decimal places کی بات آئی تو ہمارے پاس round up کرنے کے 3 formula ہیں ایک ہمارے پاس round کا formula round formula کیا کرتا ہے nearest value کو round کرتا ہے ہم نے 0 کیوں ڈالا کہ decimal places 0 ہی جائی ہے لیکن ہوتا نہیں کبھی کہ آپ بہت بہت decimal places ہیں تو 2 decimal places 7 کر دیں تو یہاں پہ 3.6 ہے 3.7 ہو جائے کیوں کہ اس کے nearest 3.37 اس طرح سے اگر decimal place بلکل نہیں چاہتے تو 0 کر دیجئے تو decimal آپ کے nearest ہو پہ آئی 256 ہے اگر میں یہاں پہ 5 کر دوں تو آپ یہاں پہ 2 5 7 next number آ جائے سیم اس ہمیشہ upper کی value دکھاتا ہے اس پہ 0 ہے 2 decimal places چاہیے تو اس کا use کر سکتے ہوں round up ہمیشہ next value جس کہ اگر میں یہاں 12.36 بھی کر دوں پھر 13 نہیں دکھائے گا یہ upper 12 نہیں دکھائے گا جب ki round اگر میں use کر то round آپ کو دکھائے گا ہمیشہ 12 ہی دکھائے گا کیوں کیونکہ nearest ہے 12.36 20 ہوتا ہے پھر یہ کہتا ہے round down round down ہمیشہ نیچے کی value دکھاتا ہے round up کا opposite ہوتا ہے تو round کے 3 formula تھے اگر آپ کو decimal ہی ہٹ آج جانا ہے سچ اچھا formula کیا ہے ind کا formula دوسرا ہمارے پاس round up round round down اس کا use کر سکتے ہیں round up کا اچھا use کیا تھا کہا پھر تو میں بتاتا ہوں آپ کو لیکن اس چیزے یاد رکھئے کہ اگر آپ کے پاس اس کو یاد کر صرف ہو گئے round down کیا کر round up کیا کرتا ہے round کیا کرتا ہے اگر آپ کا پیسہ internally transfer کرنا ہے تو round use کر سکتے ہو پیسہ کسی سے لینا ہے تو round up پیسہ کسی کو دینا ہے تو round up تین method ہے اس کو یاد رکھ سکتے ہے لیکن ایک اور اس نے problem ہوتا ہے اسی سے چیز یاد آیا اگر مجھے صرف decimal places کو الگ کرنا ہے تو کیسے کرنا سنجید بھی کوئی idea ہے آپ کے پاس الگ کرنے کا سیمپل ایسر آپ کے آنکھوں کے سامنے پھر بھی آپ لوگ نہیں کر تو اس لئے دماغ نہیں چلا تو آپ لوگ سچ میں اس میں سے minus کر دو int with decimal minus without decimal decimal آج جائے گا decimal سو سنجید آپ کو minus plus کرنے نہیں آتا ہے مجھے نرس صدی میں جانے کی ضرورت نہیں اور آپ کو نرس صدی میں جانے کی ضرورت ہے یا دوسرا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے اس کا وہ کیا ہے ایک formula ہے mode کا mode formula successful نکالتا ہے جیسے اگر میں 12 کو 5 سے divide کروں تو remainder کتنا آئے گا reminder جو آئے گا او آئے گا 2 آئے گا مطلب کہ جن کو سمجھ میں نہیں آئے مجھ سمجھ دیتا ہوں کی کرتا کی ہے اگر مجھے 12 کو 5 سے divide کرنا ہے یہاں پہ 2 آ جائے گا یہاں پہ 10 آ جائے گا 1 1 کٹ جائے گا 2 یہاں آ جائے گا 2 5 سے کم ہے اس کے مطلب کیا ہے 2 successful ہے تو اس 2 کو آپ کا mode درس آتا ہے اب کوشش اٹھتا ہے کہ mode formula کیا کرتا ہے remainder نکالتا ہے تو decimal کیسے نکالے گئے تو ہم چلتے ہیں 7 میکلاس کی mathematical theory ہے کہ کسی بھی number کو اگر آپ x سے divide کرتے ہو تو اس کا remainder 0 آتا ہے یہ 60 یا 7 بڑھی دی لیکن اسی میں ایک اور اب بات تھا کہ اگر اور number decimal place میں ہوا تو reminder کیا آئے گا decimal places آئے گا مطلب کہ اگر میں mode کی اندر میں 1 ڈالتا ہوں تو decimal کیا آئے گا done کیا کرے گا اس کی decimal places ایک اور theory apply کی جا سکتی ہے موڈ کا concept کلیر ہو گیا آپ لوگ کو اگر آگے بڑھتے اس میں راؤنڈ آپ کا یوز بتاتے ہم یوز کیا ہے راؤنڈ آپ بیسکلی میں سیدی فیننسل میں تھا تو collection ٹیم میں کام collection موڈ مجھے رسید نمبر سے book نمبر نکال نکال میرے پاس ایک book کا data تھا book کیا تھی collection center تھا تو ہمارا آپ کریٹ کارٹ ہوگا تو پتا ہوگا کہ آپ کریٹ کارٹ ویل نہیں رباتے ہو تو agent آتا ہے آپ سے پیسہ کرتا ہے آپ رسید چلتا ہے linear ایک agency کے اندر میں securely چلتا ہے تو کوئی customer کو اگر پیسہ جمع نہیں ہوا تو customer phone کر کے بولتا تھا کہ میرا پیسہ جمع نہیں ہوا میرا رسید بک نمبر 2 وہ start ہوگا 51 سے جائے گا 100 پی بک نمبر 3 101 سے start ہوگا 150 تک جائے گا بک نمبر 4 start ہوگا 151 سے 200 تک جائے ایسے sequence series بھرتی چلی جاتی ہے اور جو agent اس کو carry کرتا ہے اس agent کا number یہ نام ہم لوگ اور باقی جو details ہوتی ہیں وہ details ہم یہاں میں mention کرتے ہیں اب problem آگیا ہے کسی نے 79 بولا کہ 79 number receipt میرے پاس ہے اور پیسہ جمان نہیں ہوا ہے مجھے پتہ کرنا ہوتا تھا کہ 79 number receipt no two number two result کیسے آئے گا simple ایسا ہم اس کو divide کریں گے 50 سے پھر جب result آئے گا اس result کو round up کر دیں گے دو بیسکلی کیا ہے کہ اگر point zero one آیا مطلب کہ ایک book ختم ہو چکی ہے دوسری book start ہے تو 1.58 آیا مطلب کہ آدھا دیر book ختم ہو چکا ہے دیر book تو ہوتا نہیں ایک ہو یا دو ہو گا اس لئے ہم round up لگا دی کہ دو ہی ہو گا میسا یہاں پہ کوئی بھی number ڈالو جیسے میں ڈال دیا 179 اس کا book number 4 آگے 179 اسی book number 4 میں آگے تو اس method سے اس کا use کر گی ہم simplify کر لیں دی بننا کیا ہو تھا سوچنا پڑھتا تھا کہ 179 کے سیج میں آگے ایک 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 کر کے بندہ دیکھتا تھا اس طرح سے اس کو دیکھنے میں time لگ جادا تھا میں نے اس کو automate کر دیا اگر مجھے مال ہو کہ میں یہ بک نمبر دے دیا 51 اب 51 بک کے اندر میں start کہا سے ہوگا یہ پتہ کرنا ہوا تو simple multiply by 50 کیوں کیونکہ اگر مجھے رسید نمبر سے بک ٹرم نکال 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 ہوا تو ہم divide کیے تھے اگر بک نمبر سے نکال 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 multiply کریں کیونکہ divide ٹھیک ہے کلیر ہے اے بک کا کنسپٹ اے بک نمبر نکال کنسپٹ کلیر ہے نہیں کیا ہوا سنجھ جی کہا پرولم ہے آپ کو بتائیے رہو سمپل ہے سر ہم نے کیا بتایا یہ mathematical concept کہتا ہے کہ اگر divide سے نکال رہا ہے اسی کا opposite آپ کو نکال لہا ہے تو multiply سے نکال گا لیکن multiply is کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ending نکال تا یہا پہ 50 نکلا ہم نے اس کو 50 کیا تو ایک بک پہ 50 پہ ہے 50 رسید سے تو multiply 50 کیا تو اس کا ending نکلا پہ minus 49 کیا تو starting اور ending آپ کے پاس آگیا تو 100 آئے گا تو 100 کتنا last ہے جسے ہم نے multiply by 1 کی minus 49 کیا تو starting نکل گیا چلیے آگے بڑھتے ہم اپنی mathematical formula میں پھر باریات ایم راؤن کی ایم راؤن کا example اس طرح سے بنتا ہے کہ مان لی جی کہ آپ کے پاس 50 گفت آئے ہیں بٹنے کے لئے ہولی پہ اور آپ کا team member 70 ہیں اب equally تو بٹے گا نہیں تو آپ ایسا number چاہیے اتنا نکال ہے کتنا shortage ہے یا کتنا access ہے یہ پتا کرنا ہے تو question اس طرح سے ہمارے 4 5 میں آیا کرتے تھے کہ ایسی سنکھیا گیاد کریں جو 50 کے نزدی کو اور 17 سے divide ہو جائے 51 ایسی question کو solve کرنے کے لیے ہمارا m round multiple round round کرتا ہے لیکن multiples round کرتا ہے m round اس کے لئے پائی پائی کے مار نکالتا ہے پاور پاور نکالتا ہے مطلب کہ مجھے اگر 10 square لکھنا ہے تو دو طریقے لکھنے کی پہلا میں یہاں پہ 10 اور square کا سم لگ دوں یہ نکل جائے گا یا پھر دوسرا ہے کہ میں یہاں پہ power power میں 10 0 comma 2 کر دوں تو نکل جائے پھر product multiply کرنے کے لئے مطلب کہ 2 ہے 3 ہے 5 ہے ان کو آپ سے multiply کرنا ہے تو ہم product use کرتے product اس کو select کر لیے تو آپ اسے multiply کر 2 کو 5 سے 6 سے 5 سے product کے بعد ہم نے round کے خرق پھر چکے ہیں ran and ran between آپ نے ran between کا تو آپ نے دیکھا تھا کہ میں ہمیشہ ran مٹ نہیں uj کرتا ہوں کیوں تو یہ random number دکھاتا ہے ایک number سے دوسرے number کے بیچ میں جو random number سے وہ آپ پہ دکھاتا ہے یہ کتنے random number ہوئے ہیں لیکن ایک اور formula اور ہوتا ہے rand کا rand بھی آپ کا random number ہی دیتا تھا لیکن 0 سے بڑا اور 1 سے چھوٹا اور آپ کو رینڈم میں percentage number چاہیے random میں تو ran between کا formula لے سکتے ہو یا پھر ٹوٹھا جن 3 میں ran between نہیں تھا صرف ran formula تھا i think تو اس میں ہم ran between اپنی حساب سے بنائے کرتے کیسے مجھے مانے 10 سے لے 90 کے 20 کا کوئی بھی number چاہیے تو میں کیا کرتا تھا کہ سب سے پہلے 90 کو ending number minus starting number اس number کو multiply کرتا تھا ran سے پھر اس multiplication میں plus کرتا تھا starting number اگر decimal places کے چاہیے تو ٹھیک ہے تو int لگائے کہ اس decimal places کو ہم remove کر جب بھی change ہوگا تو her bar ran change ہوگا ran اس کو multiply کرے گا تو multiplication change ہوگا پھر اس سے پلاس 10 ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ نا 90 سے بڑا کبھی number آئے گا نا سمجھنایا آپ لوگ کو آگے بڑھتے ہیں اس میں sort کا reason کیا double click کیا کسی sale پہ double click کھے کہیں click change ہوتا ہے پھر یہ کہتا آپ کا roman کبھی کیا ہوتا ہے آپ roman number لکھنے پڑھتے تو roman number میں آپ series کو convert کر جاتے ہو کیسے equal romance اس کو select کرو اور enter مار دو اس کو drag کرو convert کرگی سمجھ جی بتائیے roman number maximum roman number کتنے تک ہوتا ہے نہیں بتائی اس کا سوال ہے دو تک آ رہا ہے دیکھو میرے اس میں اس کا پیپر اٹیمٹ کیا تھا 2012 میں تو مجھے کوشن پوچھا گیا تھا مجھے 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 جیسے مایا کلینڈر 2012 تک بنا تھا ایسے ہی رومن کلینڈر 4000 تک ہی بنایا اس کے بعد ہمارے پاس جو ویلو آتی ہے راؤنٹ میں راؤنٹ سمجھ چکے ہیں ایک آتا ہے آپ کا سائن یہ نمبر کا سائن بتاتا ہے اگر آپ نے نمبر کوئی بھی نمبر پلس میں ڈالا ہے تو آپ کا ریٹرون کرے گا 1 اگر آپ نے کوئی نمبر مائنس میں ڈالا ہے ریٹرون کرے گا مائنس 1 اگر آپ نے 0 ڈالا ہے تو ریٹرون کرے گا 0 تو سائن اپنا نمبر سائن کا فرمولہ ہے ایکそی ایسے ہی رومنکہ کی ہے اسکوارٹی اسکوار روٹ مطلب کہ جو بھی نمبر ڈالو گی اس کا سکوائر روٹ دکھائیں میں 16 ڈالا 16 کا سکوائر روٹ 4 ہوتا ہے اس نے 4 یہاں پہ دکھا دیا پہتہ ہے سکوائر پائی سکوائر پائی کیا کرتا ہے کہ اگر میں کوئی نمبر ڈالوں اس نمبر کو ملٹیپلائی کرے گا پائی کے معنی سے پائی کے معنی کیا ہے 3.14 something ہے نا 22.7 اس نمبر کو ملٹیپلائی کرے گا پھر جو ریزلٹ آئے گا اس ریزلٹ کا سکوائر روٹ نکالے گا اب باری آتی ہے سب ٹوٹل کی چلی ہم سب ٹوٹل کے بارے میں پڑھتے ہیں سب ٹوٹل اور سم پرڈکٹ جیسے یہ ڈیٹا ہے اب اس ڈیٹا میں مجھے یہاں پر ٹوٹل چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ٹوٹل لکھ کے اب ٹوٹل آتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہو سم کا فرموہ لگاتے ہو سمپل سی بات ہے کہ اب سم کا فرموہ لگاؤ گے لیکن سم کی فرمولے میں ایک دکت آئے گا کیا دکت آئے گا چلی اس دکت کو دیکھتا ہوں کہ دکت کیا آئے گا آپ کے پاس میں پورے کو سیلیکٹ کر کے میں فلٹر لگاتا ہوں فلٹر میں میں کسی ایک ایجنٹ کا سیلیکٹ کرتا ہوں میں ایجنٹ بانڈ سیلیکٹ کر لیا اس کے اندر میں نے ڈیکسٹوپ سیلیکٹ کر لیا ایسے فلٹر یوز کیا اب نیچے جو ٹوٹل آئے گا وہ ٹوٹل اس کا نہیں آئے گا اس کا ٹوٹل تو کتنا آئے گا ہوتی ہے تو اسی کیس میں ہم یوز کرتے ہیں سم پروڈکٹ سم پروڈکٹ ہمیشہ جو سم دو دکھاتا ہے وہ ویجول سیل کا ہی دکھاتا ہے سم پروڈکٹ سب ٹوٹل لیکن سب ٹوٹل سم ہی نہیں کرتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہو وہ کیا کرنا ہے سب ٹوٹل کے اندر مجھے کرنا ہے سم پھر اس کو سیلیکٹ کیا پورے کو اور پھر انٹر مار دی پورا دکھا رہا ہے یہ ویجول پورا ہے اب میں اس کو فیلٹر لگاتا ہوں اور پھر میں اس میں لیپ ٹوٹل سیلیکٹ کیا کچھ اور جو فیلٹر آئی ڈی بڑھے جو فیلٹر آپ کو کرنا وہ فیلٹر کر لو اب یہاں پہ جو ٹوٹل آئے گا جو آپ کا ویجول ہے اسی کا ٹوٹل آئے گا سب ٹوٹل اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سر یہاں پہ ایک تھا سب پروڈکٹ جو اسی میں ہی تھا نا جو ابھی اپسام کر رہے تھے وہ کیسے یوز رہا ہے سام پروڈکٹ کہا تھا اس میں پروڈکٹ تھا پروڈکٹ ہاں کچھ آپشن تھی نا پروڈکٹ کی پروڈکٹ ملٹیپلائی کرتا ہے یہ اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے وہ اعلق ہوتا ہے وہ سب ٹوٹل اپسٹن ہوتا ہے سر وہ ڈیٹا وار کے اندر میں سب ٹوٹل اپسٹن ہوتا ہے او یہ رہا یہ پلس میں نے اس کے بٹن بناتا ہے وہ فرمولا یہی اپلائی ہوتا ہے بٹن منا دیتا ہے چیزیں آپ کو میں آگے بتاؤں گا اب چلیے اب باری آتی ہے ہماری سم پوڈکٹ کی سم پوڈکٹ کیا کرتا ہے اس سے سمجھو سم پوڈکٹ تو بہت اچھا خاصا یوز ہے لیکن سمپل جو سم پوڈکٹ بنا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں باقی یوز میں آپ کو بازیں بتاؤں گا کیونکہ اس کا اب آگے ٹھوٹھان تری میں سم پوڈکٹ کا اچھا خاصا یوز ہوتا لیکن اب وہ خاص نہیں اب اس کے لئے ہمارے پاس ہم گلے بہت سارے آ رکھے ہیں اب جیسے کی اے آپ کے نمبر سے مجھے اس نمبر کو آپ اس میں ملٹیپلائی کر کے سم کرنا تھا مطلب کی مان لیجیے کہ اے آپ کا ایمارٹی ہے اے آپ کا قوانٹیٹی ہے تو مجھے پوڈکٹ ٹوٹل چاہیے کہ اوورال ایمارٹ ہوا کتنا مطلب کی میں اس کو آپس میں ملٹیپلائی کروں تو اس کو ملٹیپلائی کروں اس کو ملٹیپلائی کروں اس کو ملٹیپلائی کروں اس کو ملٹیپلائی کروں آپس میں اور پھر اس کی ریزلٹ کا سم نکال اس کے لئے ہم یہاں پہ لگائیں گے سم پوڈکٹ پوڈکٹ کے ساتھ اس کو سم بھی کرے گا اس پہ آور سچا کریں گے آپ کو آگے جب آپ کا فرمولا نیشٹنگ آئے گا اس کے آرے میں اور آگے بتاؤں گا میں فلان ہم بات کرتے ہیں سام ایپس کی سام ایپس سام ایپس کی بارے میں ہم پہلے رسکلز قسم کرتے ہیں جیسے کی مجھے پتا کرنا ہے اس میں کی اس پورے ڈیٹا بیس میں مجھے صرف ڈیکسٹوپ کا سیل چاہیے کہ ڈیکسٹوپ کا سیل کتنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں یوز کریں گے سام ایپ سام ایپ اور پھر ہم ڈیکسٹوپ کو سیلیکٹ کریں گے پھر کائٹ ایریا سام ایپس کی جگہ میں غلط کر رہا سام ایپس کیا کرتا ہے سام کرتا ہے بت کنڈیشن اس میں تین ہیں رینج، کائٹ ایریا اور سام رینج تو رینج ہمارا کیا آگیا یہ آگیا کائٹ ایریا کیا ہے ڈیکسٹوپ ہے اور سام کس کا کرنا ہے تو ہمارا اپ سیل کا کرنا ہے یہاں پہ اس نے بتا دیا کہ ڈیکسٹوپ کا 29,99,870 شیل ہے تو سام ایپس کیا ہوتا ہے سام کے ساتھ سام کے ساتھ کنڈیشن لیتا ہے پھر تب سیل کرتا ہے تب اس کی سام کرتا ہے سام بھت کنڈیشن اس کا یوز ہوتا ہے بڑھتے ہیں اس میں ہم اور سامیپ کے کنڈیشن کے بارے میں جانتے ہیں کنڈیشن